آج جو میرے ہاتھ میں یہ آئل دیکھ رہے ہیں یہ ایسا آئل ہے جو ہم نے بنا کے گھر پر تیار کیا ہے پورا پروسس دکھاؤں گا بنانے کا تیار کرنے کا کس طرح سے تیار کرنا ہے اس کے علاوہ جان لینے یہ کیا کیا ہے اس کے علاوہ یہ آپ لنگ پر بھی اس کی مالس کر سکتے ہیں لنگ کو موٹا لمبت سیدھا اٹیڑا ہے تو سیدھا کرنے کے لیے فلس بالوں میں اس کی مالس کر سکتے ہیں اگر آپ کے ڈینڈریف ہے بالوں میں خجنی بہت زیادہ مستی ہے آپ کے بال ٹوپتے ہیں جھڑتے ہیں بالوں میں اس کا پریوک کر سکتے ہیں ایک بار لگانے سے ہی آپ کے بالوں کا جھڑنا بند ہو جائے گا ایک بار لگانے سے ہی دوسری بات دوسرا تیسرا نسخہ اس کو اگر کہیں بھی درد ہو رہا ہے بدن میں اگر آپ کے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے پیروں میں درد ہو رہا ہے کمر میں درد ہو رہا ہے ماتے میں درد ہو رہا ہے سر میں درد ہو رہا ہے اس آئل کو لگائیے درد ترنت کے ترنت گائب اگر آپ کے سینے میں جمع ہوا کف ہے کف جمع ہوا بنا بھرا پڑا ہے تو اس کف کو نکالنے کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے اگر آپ کی بچوں کی پسلیاں چلتی ہیں پسلیاں چلتی ہیں اب ہاپتے ہیں بچے تو ان کے لیے یہ بہت اچھی اوشدی ہے سمپل سی چیزیں ہیں دو چیزیں آپ کو لینی ہیں دو چیزیں آپ کو لینی ہیں دو چیزوں کو لینے سے ہی آپ کی یہ اوشدی بن کر تیار ہو جائے گی اور اتنی پروہاوس آلی ہے یہ میں تھوڑی دیر بنایا میرا سارا دماغ میں جتنا بھی کچڑا جمع ہوا تھا سب ناک کے ذریعے نکل کے باہر ہو گیا بناتے ٹائم ہی اتنی ناک آئی میرے اتنی ناک آئی میں نے کہا یہ کیا ہوا اتنی گرم گرم اوشدی ہے یہ جہاں بھی لگ جاتی ہے جہاں بھی لگ جائے گی آپ کے جوڑوں میں تو یہ رم بان کام کرے گی اور اتنی گرم اوشدی ہے یہ یہ آپ کے لنگ پینس میں آپ لگاؤ گے تو ترنت ہی ایریکشن آئے گا تو چلیے دکھاتے ہیں اس کو بنانے کا پورا پروسس کیا ہے کس طرح سے اس کو بنایا جائے گا سب سے پہلے ہمیں کیا لینا ہے اور کیا کیا کرنا ہے کیا کیا سابدانیاں لینی برات نہیں ہے چلیے دکھاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک پیاز لینا ہے اس پیاز کے ساتھ ساتھ آپ کو کالی مرچ اور تھوڑا سا کپور لینا ہے پانچ گرام کپور پانچ گرام کالی مرچ اور آدھا بڑا یہ کولو کا ہم نے اس میں آئل یوز کیا ہے کولو والے کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پیاز کو کٹ رہے ہیں اس پیاز کو کٹنے کے بعد ہم اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں گے سب سے پہلے پیاز کو کٹ لیتے ہیں پیاز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہمیں کرنے ہیں اتنے بڑے بڑے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم جتنے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہے ہیں اتنے ہی آپ کو ٹکڑے کرنے ہیں پیاج کے اور زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے زیادہ دماغ چلانا نہیں ہے آپ کو اس اوئل کو لگانے سے میرے دوستو اگر آپ اس اوئل کو چہرے پر بھی اپلائی کرتے ہو رات کو سوتے سمیں تو آپ کی جھائیاں جھریاں دیکھو یہ پیاج کٹ کے تیار ہو گیا ہے آپ کی جھائیاں جھریاں کیل موہا سے داد خاج ان جیسی سمسیاں میں بھی یہ بہت رامبان کام کرے گی سب سے پہلے ہم اس میں یہ کالی مرچ آپ دیکھ رہے ہو کالی مرچ ہم نے یوز کی ہے پانچ گرام کی مہترہ میں کالی مرچ ہے اور یہ پانچ گرام کی مہترہ میں مارے پاس کپور ہے اور اصلی سدھ کپور ہے سب سے پہلے اس پیاج کو ہم ڈالیں گے کڑائی میں کڑائی پہلے گرم کر لیں اس میں ہم دو سو گرام لگ بک اوئل ڈالیں گے اس اوئل کو جیسے یہ اوئل گرم ہو جائے گا پیاج بھوننے لائق ہو جائے گا بیسے ہم اس میں یہ دیکھو ہم نے پیاج ڈال دیا اب ہم پیاج کو اسی طرح سے بھونیں گے پیاج بھونتا رہے گا اس کو تب تک بھونیں گے جب تک یہ بلکل جل نہ جائے اس کے ساتھ ہی ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم کو جو کالی مرچ ہیں کالی مرچ کو دوستو کوٹ لینا کوٹنے کے بعد ہی کالی مرچ کو ڈالنا نہیں تو ان کا جو اثر ہے وہ آپ کو نہیں دکھے گا اس میں پورا اثر نہیں جائے گا آئل میں تو سب سے پہلے ہم نے یہ کالی مرچ ہیں جو کالی مرچوں کو ہم نے کوٹ لیا ہے دیکھ لو اس طرح سے پولیتن میں ہی اور پھر ہم نے ان کالی مرچوں کو اس آئل میں ایڈ کر دیا ڈال دیا اب دیرے دیرے ہم اس کو چلائیں گے دیرے دیرے چلتا رہے گا یہ اور آئل ہمارا تیار ہوتا چلا ابھی آئل تیار نہیں ہوا ہے کیونکہ ابھی یہ بلبولے چھوڑ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کو ہمیں لگاتار چلاتے ہی رہنا ہے بند نہیں کرنا ہے اس کے بعد دوستو جیسے یہ لال لال ہلکہ لال لال ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہو ہلکہ لال لال ہو گیا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے جیسے یہ اور لال ہو جاتا ہے بیسے ہم کو کیا کرنا ہے تب تک ہم اپنی جو کپور ہے کپور کو ہم کوٹ لیتے ہیں اس طرح سے کوٹ پیس کر کپور کو ہمیں ڈالنا ہے اور ہاں دوستو یہ بات یاد رکھنا کپور کپور جو ہے ہمارا ایک دم سوچ اچھا ہونا چاہیے اصلی والا کپور ہونا چاہیے ہمارے پاس اصلی والا کپور ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نکلی کپور ڈالیں گے تو آپ کو کوئی لاب ہونے والا ہے نہیں اگر کپور اچھا نہیں ہوگا تو آپ کا جو نسخہ ہے وہ اچھا نہیں بنے گا بلکل بھی اچھا نہیں بنے گا تو ہم اس آپ تب تک یہ دیکھ لیجئے آپ جل چکا ہے یہ کتنی ماترہ میں جل گیا ہے ہم اتنا سا کپور آپ کا نکال کے کپور کا جو پیسٹ ہے جو پاورڈر ہے اس کو ہم نے ڈال دیا ہے اب اس کو ہم ہلائیں گے تاکہ کپور اس میں اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے مل جائے ہم دیکھئے اس کو ہلا رہے ہیں اسی طرح سے آپ کو بھی اس کو کرنا ہے اسی طرح سے آپ کو اس میں کپور ڈال کے پانچ گرام کپور ڈالنا ہے پانچ گرام کالی مرچیں ڈالنی ہیں اس کو ڈال کر آپ کو مکس کرنا ہے دیکھنی جیے جس طرح سے یہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو پورا جل گیا ہے ہمارا پیاز جو ہے وہ پورا جل چکا ہے پیاز پورا جل چکا ہے اب ہم اس کو اتار کر نیچے رکھ کر اب ہم اس کو چھان لیں گے چھنی کی مدد سے اس میں بلکل بھی کڑ جانا نہیں چاہیے پیاز کا یا کسی اور چیز کا جو کالی مرچ ہم نے ڈالی ہیں ان کا یا پیاز کا یا کپور کا کوئی بھی گھن اندر نہیں جانا چاہیے اسی طرح سے آپ کو چھاننا ہے اب ایک کپورے میں اس کو چھاننے کے بعد اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا دیکھ لیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے اس کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو جیسا کی آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں ہم نے اس آئل کو بنا کے تیار کیا اب یہ یوز کرنے کے لیے تیار ہے اگر آپ کو کسی کی پرکار کی سردی جو کام ہے تو آپ سینے میں اس کو لگائیے اگر آپ کے لنگ میں پرابلم ہے تو اس طرح سے آپ دو بوند اس کے دو تین بوند نکال کر اور آپ کے آپ کا جو لنگ ہے اس پر آپ کو اس طرح سے مالس کرنی ہے اس طرح سے مالس کرنی ہے اس آئل کی یہ آئل اتنا رامبان اوسیدی کا کام کرے گا آپ کے لنگ پر لنگ پر سیدھا کرنے کے لیے اوپر سے آپ پان کا پتہ واند لینا لنگ پر اگر مالس کرنی ہے تو اس کو لگا کر اوپر سے پان کا پتہ واند لینا اور جن لوگوں کے کیل موہا سے نکلتے ہیں بہت زیادہ کیل موہا سے ہوتے ہیں بہت زیادہ جن کو پرابلم ہو رہی ہے چہرے میں جھرنیا جانیا سے آ گئی ہیں تو وہ لوگ رات کو سوتے سمیں اس آئل کی مالس کریں گے اور سو جائیں گے صبح کسی بھی اچھے سابن سے اپنا چہرہ ساف کر لیں گے ایک دن میں ہی فرق دیکھیں گے کہ کتنا اچھا فرق دکھائی دے گیا ہے تو یہ جو بیڈیو ہے اس میں اگر آپ کو یہ بیڈیو پسند آیا ہو ہم نے محنت کری وہ محنت اگر آپ کو ٹھیک لگی ہو بنانے کا طریقہ اچھا لگا ہو آپ کو اس آئل کے بینیفٹ اگر لینے ہیں تو آپ اس آئل کو بنا کر تیار ضرور کر لینا پانچ منٹ کا کام ہے پانچ منٹ بن کے تیار ہو جائے گا ہمیشہ کے لئے گھر پہ رکھ لینا آپ کے بڑے بوڑے بزرگ لوگوں ان کو لیے کام آئے گا آپ کو کہیں سے مارکیٹ سے دبائی نینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک بار اس کو کسی بھی بوڑے بیقتی جس کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے جن کی نسہ دبی ہوئی ہیں ان کو ایک بار مالس کر دینا آپ پاگل ہو جاؤ گے کہو کہ ایسا نسخہ میں نے کبھی زندگی میں یوز نہیں کیا جسنا اچھا یہ نسخہ ہے تو جن کی نسہ دبی ہوئی ہوتی ہیں جن کے پیرالائز بھی لوگ بھی اس کا زیون کر سکتے ہیں پیرالائز جو ہو چکے ہیں جن کا ایک دھڑ مار چکا ہے ختم ہو چکا ہے وہ بھی اس آئل کو مالس کریں گے تو ان کے اندر بھی جان آئے گی تو یہ اوشدی جو ہے بہت زیادہ کام کرتی ہے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اگر آپ کو یہ آئل اچھا لگا ہو تو اپنے گھر پہ بنا کے تیار کر لینا اور نہ بنا پاؤ تو ہم نے ہی اپنے گھر پر ہی تیار کرنا ٹھیک ہے اور کہیں اسے کچھ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو تو ویڈو اچھا لگا ہو تو ویڈو لگا لائک کرنے چلو سسرائب کرنے پھر بھی لیں گے اگلی ویڈو تو پیدنبات چال رکھیں اپنا اپنے پروار والوں کا گھر والوں کا نمشک